موسیقی 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 غیر قانونی قیمتی لکری سے لدی پیک اپ کو لے جایا چاہ رہا ہے جسے اوری طور پر پکڑ لیا گیا گاڑی چھاپا انشارج کی تحویل میں ہے اور اس کے خلاف قانونی کروائی کی جائے گی اس موقع پر ڈی ایفو سیدتاری کا لشانہ سمگلرز کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی لکری کی سمگلیں کسی صورت پرداشتیں نہیں کی جائے گی خلاف پرسی کی صورت میں سخت قانونی کروائی عمل ملائی جائے گی اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ میکمہ جنگلات پہاٹ کے ڈی ایفو سیدتاری کا لشانہ سمگلنگ کی روخ تھام کی خاتے تمام سراف کی چھوٹیاں معتل کر دی گئی ہیں ہر صورت غیر قانونی لکری سمگلنگ کا خاتمہ کیا سائے گا آفس کمیٹری حضرت سلطان بہو بدو کے چیمہ میں ایک پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا حضرت سخی سلطان بہو بدو کے چیمہ میں انٹرنیشنل جی پرویسر صوفی بزرگی صاحب زادہ حضرت سخی سلطان محمد علی سروری قادری کے یوم ولادت کے حوالے سے خصوصی تقریب کا احتمام کیا گیا آخر میں ان کے یوم ولادت کے حوالے سے کیک کارٹنے کی تقریب بھی مناقض ہوئی اور حاصلین نے آف کمیشن سے وفا کا اہد بھی کیا دپٹی کمیشنر کوہارڈ ڈاکٹر اسمطلح وزیر کے دعات پر ایڈیشنل اسسٹنٹ کمیشنر نسار محمد خلیل نے دپٹی کمیشنر کے پرائیورٹ سیکیریٹری کے حمراہ ڈسٹرک چیل کا وزیر کیا دپٹی کمیشنر کوہارڈ کے پرائیورٹ سیکیریٹری باست قاس کے حمراہ ڈسٹرک چیل کوہارڈ کا وزیر کیا وزیر کے موقع پر قواتین نوجوان کامور میں قیدیوں میں تحایف اور مٹھائیاں تقسیم کی قیدیوں کے جانے فضلیت نظام کے اس اقدام کو خوب سے رہا گیا جو تحایف حصول کر کے بہت خوش ہوئے انہیں دہواروں میں شامل ہونے کا حساس ہوا قیدیوں سے افرام کی جانے والی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا اور تحایف اور مٹھائیاں بھی تقسیم کی غلرڈن میں اب بات کر لیتے ہیں گوجر خان کی اچھاں پر عید کی نماز عقیدت و احترام کے ساتھ ادا کی گئی گوجر خان میں نماز عید عقیدت اور عدو و احترام کے ساتھ چامیہ مسجد سیرانی مرکز اہل سنت جماعت میں عید و فطر ادا کی گئی نماز عید میں کافت اداپنے لوگوں نے شرکت کی جن میں اسیسٹرن کمیشنر گوجر خان اسیچو گوجر خان اور دیگر اہباب نے عید کی نماز میں شرکت کی سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کے گئے اور نماز عید کے بعد ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے خضوصی دعا کی گئی ناؤسرین آپ کو لیے چلتے ہیں لہور مناوہ میں جہاں پر ستر ملے سٹاپ المدینہ غوصیہ ملک شاپ پر لوگ عید کو کوئی انجوائی کر رہے ہیں اس وقت ماں پر موجود ہے ہمارے نوائندہ آتک برچ مجھے تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں جی آتک برچ بتائیے گا موسیقی 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 ملک ویڈیو نباتے ہیں موٹر سائیکل ریلی کا احتمام کیا تفصیلات سے آگاہ کریں گے آدف برٹ اسلام علیکم میں ہوں آتی برٹ آپ کا ہوسٹ سب اہلِ علاقہ کو اہلِ اسلام کو اینڈین ٹوئنٹی فور نیوز کی طرف سے اید مبارک میٹھی اید میٹھی باتیں اس ٹائم ہم پسین میں مجود ہیں جہاں پہ ایک ریلی کا احتمام کیا گیا ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ چندر کونسلر صاحب وان سیونٹی نائن پسین کے مجود ہیں نایم صاحب ان سے بات کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں یہاں پہ آج کیا احتمام ہے اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں آج ہی دیو اس کے بعد جو یہ جہاں پہلے پر دینے کا رکار کیا گیا ہے یہ نکار تھنسلر دور کی یوٹ دین کی طرف سے کیا گیا ہے اور انشاءاللہ ہمارے یہاں کے کینڈیڈیٹ ہے سوہیب شعبت پار صاحب اپی ایک سو پچاس ہے وہ انشاءاللہ یہاں پہلے ایکشن لڑ رہے اور ان کے جو بڑے بھائیں ہیں سوہیب شعبت پار صاحب جو بچھلے پر دور میں اےمینے تھے اور اس مطر حمکے رہے تھے انہوں کی کافی علاقے میں کام کرویاں ریکارڈ درکیاں پہ کام کرویاں کانیاں مہلے روڈ وگا لادراہ سب سے بڑی صورت ہوئے آری ناکے میں جو یہاں بہت آئندے آپ کیاں کے جو ایڈوار جو أمتی سوہیب شعبت پار صاحب سوہیب شعبت پار صاحب وہی کامیں انشاءاللہ باری اکسی رنسے آپ کے خامنے آپ کے بات بنائیں آپ اس طرح ہم نے بڑا ریسرچ کی ہے وہاں پہ جاتے ہیں کبریس کی ہے سمان پارک میں وہاں پہ ایک بزار گرم ہے جو ٹکٹیں دے رہے ہیں وہ آپ نے دیکھے لیا ہے وہ سب کے خامنے آپ میڈیا سائے پارک کا شام شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں کی وجہ سے وہ سب معاملات باہر آگے ہیں وہ سب پرکترے بچے جارتے ہیں وہاں پہ اسی کی پارڈی میں آپ امرارے پڑ گئے جن کو ٹکٹ نہیں ملا انہوں نے واقعہ میں چاہوار امران خان نے جو وہ ایک فتنہ خان صاحب ہیں اور اس نے جو ایک فتنہ فساد پھلائے ہوئے انشاءاللہ جلد اس کو باکستان مسلم لیگ کی اس مہنگائے کو بھی کنٹرول کر کے اور اس نے دیکھا یہاں سے خاتمہ گیر کی بات کرتے ہیں انشاءاللہ 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 ایک مرتبہ نہیں جتنی مرتبہ نہیں انشاءاللہ 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 ہم فبر آپ کو دے رہیں کہ جیپیو راچنپور نے بھی اپنے جوانوں کے ساتھ عید منائی کچھا بہار مانچ پر جیپیو راچنپور مہر ناصل سیال نے اپنے جوانوں کے ساتھ عید منائی اور انقید کے پرشیوں میں شریک ہوئے خبر ہے جی اب کوہٹ سچام پر سب ڈیوین ہنگو سٹاف نے بھی جنگلات کے حوالے سے اگاہ مہم کو مزید تیز کر دیا میک میں جنگلات کوہٹ کے ڈیفو کوہٹ فوریسٹ ڈیوین سیداریکل شاک کی دعایت پر فوریسٹر زشان حیدر کی نکشانی میں میک میں جنگلات سب ڈیوین ہنگو کے سٹاف جزارہ فوریسٹ چیک پوچ پر لوگوں میں آگ کے حوالے سے اگاہی مہم میں حصہ لے کر لوگوں کو جنگلات کے افادت اور آگ کے روک تھام اور آگ کے حتیاتی تدابیر کے بارے میں اگاہی مہم دے رہے ہیں اس سلسلہ میں مقبض عوام مقامات پر اگاہی بینرز بھی عویزہ کرتے گئے ہیں عوام میں اگاہی پانکلرز بھی تقسیم کیا چاہ رہے ہیں جی اپو کوہٹ فوریسٹ ڈیوین تاریکلی شاک نے سیاہوں کے نام اہم پیغام جاری کیا کہ جنگلات ہمارا قیمتی اساسہ ہیں جنگلات کو آگ سے بچائیں جنہیں کہا کہ ذرا سلہ پر واہی جنگلات کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے بولیڈن میں بروک کریں گے جی خیبر کا سامتر نماز سے اید الفط رقیدت و احترام کے ساتھ ادا کی گئی خیبر میں بھی اید الفط رقیدت و احترام سے بنائی گئی مقلب مساجد اور ایدگاہوں میں نماز سے اید ادا کی گئی نماز سے اید ادا کی گئی اید نماز کا بڑا اجتماع شہباس ٹران میں ہوا جن میں اید کا بیان حضرت مولانا حاجی نصراللہ قیبر نے کیا اور اید نماز حافظ عبدالغفار نے پڑھائی فرزندانی اسلام اگر اسے کو گلے ملے اور اس کے مبارک بات پیش کی اور سیکیورٹی کے انتہائی سخت تظامات پھیکے گئے نماز سے اید کے بعد ملکی ترقی اور دمیر کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی اب آپ کو بتائیں تو ملک پر کی طرح دیر بالا میں بھی گزشتہ سات ماہ پہلے جو تباہ کنبار شینی تھی اس وجہ سے دیر بالا اور شہری درہ کے مقامات پر رابطہ سرکیں جو تھی وہ مند قطع ہو گئی تھی اور سلاحب میں بہ گئی تھی اس حوالے سے باشر بیلا کے ایک مقام ہے جہاں پر ٹھیک ادار نے کام شروع کیا اس مقام کو بہتر کیا مگر ابھی بھی عوام کو خاصی مشکلات کا سامنا ہے اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ہمارے نمائندہ منیر بخت مزیدن سے احوال چاند لیتے ہیں جی منیر بخت اگاہ کی شیئے گاو جی نظریر اس وقت میں موجود ہوا پر دل کے علاقہ ہو شہری درہ میں واقعے سب کچھ سے آگے بھیلہ کے مقام پر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جو پاکستان میں سارے پاکستان میں بارش ہوئی تھی وہ بارش کی وجہ سے پاکستان برکی ازلام مختلف مقامات پر رابطہ سلکے تباہ ہوئی تھی اس وقت جیسے مقام سے میں کڑا ہو یہ اوشری درہ میں واقعی پیلہ کے مقام پر میں کڑا ہو جو کہ آپ کو اس روڈ کو دیکھ رہے ہیں یہ روڈ جو کپی عرصے سے خراب تھی اور یہ جو آپ کو روڈ دیکھ رہے ہیں اس کے جو دیوار ہے وہ بھی اوشری درہ کی سلام کی نظر ہو گئی تھی چند دنوں کے لئے اس روڈ پر کام بند ہو گیا تھا لیکن یہاں کے عوام کی شدید استجاعت پر اور یہاں پر ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں ان کی شدید استجاعت پر یہاں پر دوبارہ کام شروع ہو گیا لیکن پھر بھی یہاں پر جو روڈ ہے وہ نونے کی برابر ہے یہاں پر جو روڈ جو ٹرنسپورٹ پول دیا گیا ہے یہاں پر جو روڈ ہے اس روڈ پر جو اب یہ گھاڑ چلتی ہے لیکن پھر بھی یہاں پر جو ٹرنسپورٹ برادر ہی ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے حجب کے ساتھ ساتھی اگر میں یہ بھی کہوں کہ اشیرے طرح میں جو کہ کل ایدوں کے اپنے ایدوں لوگ منا رہے ہیں سارے پاکستان میں لوگ اید منا رہے ہیں لیکن جہاں پر جو لوگ ہیں وہ بازاروں میں آنے میں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بخ منیر اب پردیر اشیرے طرح جی منیر بخ بہت شکش آپ ٹیٹ کرنے کا راقہ کو خبر دیں گے جی والی اسودنو شہرہ سے چاہاں پر حافظ محمد ندیم چشتی نے اپنے دوستوں کے عمرہ حضرت سلطان بہو کے دربار پر حاصل دی اور ان کے سابسات کانت سے ملاقات کی حافظ محمد ندیم چشتی بانیا مقسمم چامیہ تحفیظ القرآن شہرہ کی قاری حیدر علی سلطانی اور دیگر دوستوں کے عمرہ دربار دربار علیہ حضرت سلطان بہو رحمد علیہ پر جنگ میں سابسات کانت سے ملاقات حضرت ستھی سلطان بہو رحمد علیہ کے سابسات کان نے چامیہ تحفیظ القرآن شہرہ کے خوبصورت قیام اور بہترین کرکردگی پر محمد ندیم چشتی کو خراجت حسین پیش کیا دواوں سے نوازا آخر میں دربار علیہ حضرت سلطان بہو رحمد علیہ پر سابسات سلطان خصیح الدین سروری کے عمرہ حاصلی تھی فاتحہ حضرت سلطان خصیح الدین سروری نے حافظ محمد ندیم چشتی کو چادر پہنائی تمام دوستوں کی جانب سے محمد ندیم چشتی کو مبارک پاک بھی پیش کی گئی جو سٹوڈیو سے فیلوک اتنا ہی مصرف اپنوں اور اپٹرز کے لیے دیکھتے رہی انہیں 24 نیز ایشٹی کیونکہ ہم پہنچ جاتے ہیں ہر خوبصورت کے ساتھ